میری نظر میں یہ بہت زبردست ہے پنجاب سپورٹ سپورٹ کا میں ہائٹ سافٹو منسٹر پنجاب سپورٹ تیمور خان صاحب اور خاص طور پر ڈی جی صاحب عرشد علک صاحب جنہوں نے بہت زیادہ دلچسپی لے کر یہ ٹورنمنٹ آرگنائز کرایا ہے دیکھیں مجھے دیسے لگ رہا ہے جیسے میں دوبارہ سے جوان ہو گیا ہوں بیکز یہ سارا کچھ وہ ہے جو ہمارے یوت کے ٹائم ہوتا تھا میں ریکویسٹ کروں گا پاکستان ہاکی فیڈریشن کی سیلیکشن کے میٹی منظور جونئر صاحب اور حالد امیز صاحب کو کہ وہ روز یہاں پر آئیں اور یہاں آ کر ان میچز کو دیکھیں ان بچوں کی حاصلہ وضائی کریں اور ان میں سے ایک ٹیم سیلیکٹ کریں اس سے اچھا ٹورنمنٹ اس وقت نہیں ہو سکتا کیونکہ کووڈ کے وجہ سے انٹرنیشنل ایکسپوریر نہیں ہے نہ ٹیم میں باہر جا رہی ہے نہ ہمارے ملک میں کوئی آنے کو تیار ہے ایسے ٹورنمنٹ سے ایک تو جو گراسٹو لیول پر بچے کھیر ہیں ان میں کمپیٹیشن اور ایکسپوریر بہت آتا ہے اور ان کی ٹیمپرمنٹ میں بہت ڈیویلیپمنٹ ہوتی ہے ہمارے ساتھ اس وقت مجود ہیں انیس سو چوراسی اولمپکس کے گولڈ میڈلیس کھلاڑی توقیدار صاحب آپ نے خیالات کا اظہار کروائیں گے توقیدار صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ قائدیازم انٹرڈوین ہاکی چیمپنشپ جس میں آپ تشریف لائے ون ٹیم ون ڈریم ویژن کے ساتھ قومی کھیل کو سپورٹ کرنے کے لیے سپورٹس بورڈ پنجاب نے خوبصورت اقدام کیا ہے کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علی دیکھیں مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں دوبارہ سے جوان ہو گیا ہوں بیکارز یہ سارا کچھ وہا ہے جو ہمارے یوتھ کے ٹائم ہوتا تھا اور سپورٹس بورڈ جو ہے انڈر سکسٹین انڈر سیونٹین انڈر ایٹین ٹورنمنٹس کراتی تھی جس سے کہ ہاکی گراس روڈ لیول پہ ریوائیو ہوتی تھی اور یہ بہت خوش آئین بات ہے کہ سپورٹس بورڈ پنجاب نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے انہوں نے سوچا ہے کہ پاکستان کی نیشنل گیم کو اگر ریوائیو کرنا ہے تو ہمیں ساری انویسمنٹ گراس روڈ لیول پہ کرنی ہوگی اور اس سے اچھا ٹورنمنٹ اس وقت نہیں ہو سکتا کیونکہ کووڈ کی وجہ سے انٹرنیشنل ایکسپوئیر نہیں ہے نہ ٹیم میں باہر جا رہی ہے نہ ہمارے ملک میں کوئی آنے کو تیار ہے اور آپ نے پورے پنجاب جو کہ آپ کی نائنٹی پرسنٹ نیشنل ٹیم جو ہے اس کی کمپوزیشن پنجاب سے ہوتی ہے ہمیشہ سے رہی ہے اب تو بہت زیادہ ہے اور آپ نے اس کی نوڈ ویجنوں میں پہلے ٹرائلز کروایا ہے وہاں سے ٹیم میں بن کے لاہور آئیں اور اب یہ پندرہ دن کے لیے یہاں لاہور میں ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کوئی میلے کا سما ہے اور آپ کو اس ایسے ٹورنمنٹ سے ایک تو جو گراس فوڈ لیول پر بچے کھی رہے ہوتے ہیں ان میں کمپیٹیشن اور ایک سپوئیر بہت آتا ہے اور ان کی ٹیمپرمنٹ میں بہت ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ خالی سپورٹس پلیئرز جو ہیں انہی کی پرموٹنی آپ کر رہے ہیں آپ ہیومن رسوڈ ڈیویلپ کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے امپائرز کو موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ کمپیٹیٹیو امپائرنگ کریں آپ اپنے اوفیشلز کو تیار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی آپ گردہ ورلڈ ہکی فیڈریشن میں دیکھیں تو پاکستان کا میرا نہیں خیال کوئی انٹرنیشنل لیول کا ایک بھی ایک گریڈ امپائر ہو یا ہمارا کوئی آدمی وہاں جیوری یا اپیلز میں بیٹھا ہو تو یہ بہت خوش آئین بات ہوتی ہے کہ آپ ایسے ٹورنمنٹ کروائیں اور پھر مجھے یہ بھی یہاں کہنا پسند کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ اس ٹورنمنٹ کو ہم رائے گانا جانا دیں اور اس کا فالو اپ رکھیں اور میں ریکویسٹ کروں گا پاکستان ہاکی فیڈریشن کی سیلیکشن کمیٹی منظور جونئر صاحب اور حالد امیز صاحب کو کہ وہ روز یہاں پر آئیں اور یہاں آ کر ان میچز کو دیکھیں ان بچوں کی حوصلہ وضائی کریں اور ان میں سے ایک ٹیم سیلیکٹ کریں اور تاکہ وہ ٹیم جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے کلیکٹ ہو اور وہ ٹیم کے بچے جو ہیں ان کو نرچر کیا جائے تاکہ وہ فیوچر میں پاکستان کے لیے پاکستان کی نیشنل ٹیم کے لیے ہم کوالٹی پلیئر سپلائی کر سکیں سو میری نظر میں یہ بہت زبردست ہے پنجاب سپورٹ سپورٹ کا میں ہائٹ سافٹو منسٹر پنجاب سپورٹ تیمور خان صاحب اور خاص طور پر ڈی جی صاحب جنہوں نے بہت زیادہ دلچسپی لے کر یہ ٹورنمنٹ آگنائز کر آیا ہے اور آئی ہوپ کہ وہ فیوچر میں بھی ایسے اقدام کریں گے جس سے کھاکی ریوائب ہو سکے